اسلام علیکم دوستو ایسی خوشی کی خبرائی بھئیہ کے گلہ بیٹھ گیا انوشکہ شرمہ اپنے پتی کو سوال لو تمہارے پتی کا نجانے کیا کیا بیٹھ جائے ہمرا تو گلہ بیٹھ گیا تمہارے پتی کا بہت کچھ بیٹھنے والا ہے کیونکہ ہمارے بابر آزم نے آج جو سینچری ماری ہے ہر طرف چھکو کی برسات کر دی چوکو کی برسات کر دی تمہارے پتی کو تو بہت بری حالت ہوگی ایک بڑی خبر ہے ورات کولی جو آگسٹ دو ہزار سترہ سے اوڈی آئی مز میں آئی سی سی رینکنگز میں پہلے نمبر پہ تھے ان کی باتشاہت فیلال ختم کر دی ہے بابر آزم نے پاکستان سے تم لوگ پپیاں اور کسنگ میں لگے رہے ہمارا بابر آزم بیٹنگ کو اچھا کرتا رہا اچھا کھلتا رہا اور آج تمہارے ورات کولی سے ریکارڈ چھین لیا انوشکہ شرمہ ہم پاکستان سے بہت دکھی ہیں بھئیہ ہمیں تمہاری وہ پپیاں اور وہ کسیم یاد آتی ہے ورات کولی جو ایک تالیس مہینے سے یعنی آگسٹ دو ہزار سترہ سے اس نمبر ون پوزیشن پہ تھے وہ خطاب جو ہے بابر آزم نے پاکستان کے جو بلے باز ہیں انہوں نے چھین لیا ہے آگسٹ دو ہزار سترہ سے ورات کولی ونڈے رینکنگ میں پہلے نمبر تھا مگر اب یہ رینکنگ چھین گئی ہے ہمارے پاکستانی بابر آزم نے ورات کولی سے ونڈے کی رینکنگ چھین لی بابر آزم پہلے نمبر پر اور چمی والا کسنگ والا ورات کولی دوسرے نمبر پر چلے گیا مطلب پیچھے پیچھے آئے گا پاکستانی پہلے نمبر پر انڈین دوسرے نمبر پر تو کیا ثابت ہوگا ثابت یہ ہو گیا جو اچھا کھیلتا ہے وہ پہلے نمبر پر آتا ہے بھائیہ اس کا مطلب یہ ہوا ہمارا بابر آزم اچھا کھلتا ہے اسی ویسے اس چمی والے بھائی سے آگے نکل گیا وہ پپی علا بھائی ورات کولی انوشکہ شرما کے شوہر پیچھے رہ گیا بابر آزم ایسے چوتھے پاکستانی بلے باز بنے ہیں جنہوں نے آئی سی سی میں یہ ٹاپ رینک حاصل کری ہے اوڈی آئیز میں ان سے پہلے زہیر عباس بھی تھے ان سے پہلے محمد یوسف بھی تھے جاوید میا داد بھی تھے اور اب بابر آزم نے بھی اپنا اس لسٹ میں نام جوڑ دیا ہے اسی لئے تو ہم کہتے ہیں بھائیہ کہ چمیوں اور پپیوں سے دور رہو اپنی کرکٹ پر توجہ دو اپنے پرفارمس پر توجہ دو تو آپ پہلے نمبر کیا پہلے نمبر سے بھی اوپر رہو گے اگر تم اس طرح کے اُلٹے سیدھے کاموں میں لگے رہو گے یعنی بچی بازی میں لگے رہو گے تو آپ پیچھے ہو جاؤ گے پاکستانی آگے نکل جائیں گے ایک شاندار سیریز جیتی پاکستان نے اگنس ساؤت آفریقہ اور اسی آخری میچ میں بیاسی رن بھی بنائے تھے بابر آزم نے جس کی بدولت پاکستان وہ سیریز بھی جیتا اور ساتھ ہی بابر آزم نے ویرات کولی کو ریپلیس کر دیا ہے ایس دی نمبر ون رانٹ پیٹسمن ان دے ورلڈ آئی سی سی رانکنگز میں میں تو یہ سوچ رہا ہوں انوشکہ شرمہ کو وہ ساری پپیاں اور چومیاں یادہار ہی ہوں گی کہ کتنے پیار پیار سے میرے ہزمن پتی نے مجھے چومیاں بھیجیں پپیاں بھیجیں لیکن وہ سب بیکار چلی گئی وہ پاکستانی لاؤنڈا وہ لیٹل ماسٹر وہ لیٹل سٹار بابر آزم تم سے آگے نکل گیا ارے کیا کر رہا گی رات کولی تم نے تو سارا کچھ بگاڑ گرک دیا میں بڑا گرف کرتی دی تمہارے اوپر کہ میرا پتی ونڈے ریکنگ میں پہلے نمبر پر ہے بہت اچھا کھلتا ہے لیکن تم سے بھی اچھا بابر آزم پاکستانی وہ کھلتا ہے آج اس نے سنچری مارکے دکھا دیا اس طرح کی دھماکے دار بیٹنگ کی کہ ہم بہت افسردہ ہو گئے بھئیہ انوشکہ شرمہ کی اس طرح کی حالت ہو گئی تو میں یہ سوچ رہا ہوں بھئیہ باقی انڈینز کی تو پتلوں نے یقینا ڈھیلی ہو چکی ہوں گی ان کو بہت غصہ ہوگا بابر آزم کے اوپر اور اس سے زیادہ غصہ ہوگا مراد کولی کے اوپر کیوں نہیں کھیلا اچھا بابر آزم اچھا کھیلا وہ آگے نکل گیا تم کیوں نہیں اچھا کھیلے ہم تمہیں ہیرو سمجھتے تھے تم زیرو نکلے پاکستانی بابر آزم ہیرو بن گیا پورے انڈیا اور پاکستان میں ٹاپ کر گیا بلکہ پوری دنیا میں ٹاپ کر گیا اس کو بولتے ہیں ہیرو یعنی کہ پاکستانی بابر آزم ہیرو بن گیا تو بلکل صحیح بولا بھئی انڈیا والو ہمارا بابر آزم ہیرو بن گیا اب آپ لوگ مراد کولی کو دیکھنا چھوڑ دو آپ لوگ سیدھا سیدھا بابر آزم کی بیڈنگ دیکھا کرو کیونکہ جس طرح کے شورٹس ہمارا بابر آزم لگاتا ہے تم لوگ کے مراد کولی میں اتنی پاور نہیں ہیں اتنا دم نہیں ہیں اس طرح کے شورٹس صرف بابر آزم لگا سکتا ہے اور پہلے نمبر پر بابر آزم ہی جا سکتا ہے سمجھے ہمارے لاؤنڈے نے اچھی پرفارمس کی ہے بھئیہ ہم خوش یہاں تو منہائیں گے بابر آزم ویلڈن یار ویراد کولی تم بھی بہت اچھے ہو لیکن تم دوسرے نمبر پر ہو تم پپیوں اور چمیوں والے بھائی دوسرے نمبر پر بابر آزم پہلے نمبر پر لویو بابر آزم اللہ حافظ دوستو